بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سیوی کازمی ناظرین بل گیٹس دنیا کا امیر ترین شخص اس کی آمدنی کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت دنیا کے 122 ممالکی جی ڈی پی بل گیٹس کی آمدنی اور دولت سے کم ہے بل گیٹس اپنی گاڑی بھی خود دھوتا ہے اپنی گاڑی ڈرائی بھی خود کرتا ہے اپنا کھانا بھی خود بناتا ہے اور اپنے لئے کافی تک وہ خود بناتا ہے اس کا جو دفتر ہے اس کا سائز مایکروسافٹ کے کسی بھی ڈیویلپر یا کوڈنگ کرنے والے سے زیادہ بڑا نہیں وارن بفے دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص اس کے پاس 1980 کی گاڑی ابھی تک موجود ہے اور وارن بفے کے جو گھر ہے وہ تقریباً 55 سال پرانا اس کا ابائی گھر جس میں بڑھتا ہے اب آپ بورس جانسن جو کہ یوکے کے پرائم منسٹر ہیں آپ ان کا گھر دیکھیں تو وہ دو بیڈروم کا گھر ہے آسٹریلین پرائم منسٹر کا جو گھر نو لاکھ پچاس ہزار کا خریدا گیا تھا کومن ویلڈ بینک سے کرزے پر تین بیڈروم اور ایک سویمنگ پول اس کا شاید ابھی کرزہ ادا ہو گیا ہو کپلیٹلی یا کچھ رہتا ہو اس کی ابھی معلومات نہیں اسی طرح اسرائیڈ کے وزیراعظم جرمنی کے انجلا مرکل جو چانسلر ہے ان کا ایک بیڈروم اور ایک ڈرائیم روم کا گھر آپ دنیا بھر کے ان تمام صدور وزیراعظموں کے گھر دیکھیں آپ حیران ہوئے یہی نہیں بلکہ شاید خاندان کے پرنس ہری ابھی وہ جب اپنے شاید خاندان سے نکلے تو ان کے پاس اتنی دولت نہیں تھی کہ وہ اپنا گزارہ کر سکتے اپنے والد کی آمدنی سے پرسنل آمدنی سے وہ کرز لے کر گزارہ کرتے رہے شاید خاندان نے ان کے خراجات اٹھانے سے انکار کر دیا کہ ہمارے پاس اتنی کپیسٹی نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس شاید خاندان ہے شاید دولت ہے اپنا مال اب دوسری طرف پاکستان کی بیوروکریسی دیکھیں کمیشنر سرگودہ 104 کنال کے گھر میں رہتے ہیں اور 33 ان کے پاس نوکر ہے اسی طرح ڈی سی او اے سی پی سی پی او یہ تمام لوگ 94 کنال 80 کنال 60 کنال بلہب ان تمام لوگوں صرف یہ 42 لوگ اگر آپ کریم جو اس کی بیوروکریسی کی نکالیں تو یہ لوگ تقریباً 1200 کنال کے رکبے پر ان کی صرف رہائش موجود ہے اور پتہ نہیں کتنے ملازمین اس کی دیکھ بال کرتے ہیں حفاظت کرتے ہیں ان کو پروٹوکول دیتے ہیں ان کے بچوں کو سکول چھوڑنے جاتے ہیں یہ ساری بیوروکریسی کی خرچیں جو کہ عوام کے خادم ہونے چاہیے لیکن لگتا ہے ایسے عوام ان کی خادم ہیں ان کی آمدنی اور ان کا پیسے کا اندازہ آپ اس طرح کریں کہ صرف لاہور میں جو پنجاب ہاؤس ہے اس کی مالیت تیس سے چالیس اربعہ بنتی ہے اگر ان پیسوں کو آپ ہسپیٹل بنائیں تو تین شاندار اسپیٹال کھڑے ہو سکتے ہیں اور یہ اسپیٹال کتنے ضروری ہیں کہ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ریسنلی گورنمنٹ نے ایک ہسپیٹل بنایا سٹیٹ آف دی آرٹ اس کی کتنی تعریف ہو رہی ہے عمران خان صاحب کا ایک کینسر ہسپیٹل کتنا مشہور ہوا اس میں کتنے لوگوں کی زندگی بجائی جا رہی ہے ایک اسپیٹال بنانا کتنا مشکل کام ہے اگر یہ صرف لاہور کے ایک گورنر ہاؤس سے اگر چاہیں تو یہ تین وہاں پر جو اسپیٹال شاندار اسپیٹ آف دی آرٹ بنا سکتے ہیں صرف نہیں یہ نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ تین موٹر ویز بھی بنا سکتے ہیں ایک نیشنل ہائیوے کھڑی بنا سکتے ہیں وہاں پر اس کے ساتھ ستر بڑی یونیورسٹیاں بنا سکتے ہیں ان پیسوں سے یا اگر وہ بھی نہیں آپ کرنا چاہتے تو کم از کم صاف پانی پاکستان کی سنتالیس فیصد عبادی کو اگر فلٹریشن پلانٹ لگا دیے جائیں تو وارثہ وہاں سے صاف پانی پہنچا سکتا ہے اب یہ سارا پیسہ صرف لاہور کے ایک جو گورنر ہاؤس سے ستر اکڑ پر موجود ہے اسی طرح پشاور کا بھی ہے اسی طرح کراچی کا بھی ہے تینوں کی مالیت لگ بگ ایک جیسی ہوگی یہ ایک طرح بیوروکریسی کا اور افسر شائی کا یہ سسٹر مریخ خان آپ ذرا کا نظام دیکھیں عمران خان صاحب سادگی کی تلقین کرتے ہیں خود انہیں اس پر عمل بھی کیا اس کے باوجود خان صاحب کے کپڑے آپ دیکھیں کتنے معمولی ان سے شاید اچھے کپڑے میرے اور آپ کے ہوں گے عمران خان صاحب چارٹر فلائٹ سے کمرشل فلائٹ سے دنیا کے ٹور پر جاتے ہیں ساٹھ ستر ہزار دالر میں پورے ٹور کر کے وہ آ کے پاپس چل جاتے ہیں اگر ان کا خرچہ اس قدر عمران خان صاحب سادگی یہاں تک وزیراعظم کی سادگی کا عالم ہے وہاں یہ بات تو دوسری دل افسر شاہی کا دیکھیں گے ان کی کیبنٹ میں بھی ایسے لوگ ہوں گے تو جب تک یہ سادگی نیچے نہیں آئے گی لوگوں کو حقیقی تبدیلی واقعی نظر نہیں آسکتی کبھی لوگ جب یہ بڑے بڑے گھر بڑا بڑا سٹیٹس کو یہ سارا دیکھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی کچھ نہیں کیا بے شک انہوں نے اپنی زندگی پر سادگی اپنائی ان سے پہلے کے لوگ آپ کو یاد ہوگا جہاز سٹارٹ چھوڑ دیا کرتے تھے صرف چہرے پر پنتالیس لاکھ روپے کی سرجری اور ڈھائی ڈھائی کروڑ کی گھڑیاں وساچی کے سوپ پہن کر آئی ہیں مفن لوگوں سے کرزیں مانگا کرتے تھے اب یہ تبدیلی لوگوں کو نظر عمران خان سے آئی لیکن یہ تبدیلی فلٹر ڈاؤن نیچے بھی ہونی چاہیے بلکل اسی طرح کہ جب عمران خان صاحب کسی چیز کا نوٹس لیں تو وہ چیز کنٹرول میں رہے اس مافیا کو کنٹرول کریں ریسنٹ یہ بھی کنسٹرکشن کی سند میں خان صاحب نے جو ہی اس کا اعلان کیا سمنٹ غائب ہو گیا اس سے پہلے پیٹرول آٹا چینی شگری آپ نے دیکھا تھا اس پر کیا کہ گیم ہوتی رہی اب یہ ساری چیزیں کون کنٹرول کرے گا ارشاد بھٹی صاحب نے پچھلے پروگرام میں کچھ سوال ریز کیے پاکستان تحریک انصاف کے علی زہی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں آئے ان کے سامنے ہی سوال رکھتے ہیں علی زہی آپ کو پتہ ہے کھل کے بولتے ہیں اور ان کی جو کچھ باتیں ہتی ہیں بلی انٹرسٹنگ ہیں دوسری طرح ارشاد بھٹی صاحب کے سوال بھی انٹرسٹنگ ہیں تو میرے ساتھ رہے ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اچھا علی ارشاد بھٹی پچھلے ہفتے میرے ساتھ پروگرام میں گئے تھے انہوں نے کچھ باتیں کوسٹن ریز کیے تھے کہ بائیس مہینوں میں سے عمران خان صاحب نے اپنے وعدے پورے نہیں کیے دھائی کروڑ بچے سکول میں نہیں ہیں تھانہ اصلاحات نہیں ہو سکیں غریب کو انصاف نہیں مل رہا وہ آزاد میدوان نہیں لے انہوں نے کوئی لمبی لسٹ جو ہے نا انہوں نے جاری کی جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں اگر نہیں دیکھا تو پروگرام پڑا ہوا ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ بھی لیکن مجھے یہ پتہ ہیں کہ اس ساری بات پر آپ کے کیا کمنٹس ہوں گے سر جی سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ تحریک انصاف نے بہت بڑا کام یہ کیا ہے کہ بھٹی جیسے لوگوں کو بھی سوال پوچھنے کا طریقہ سمجھا دیا پرنہ یہ لوگ تو دڑھ مار کے بیٹھے رہتے تھے اور آنے والے آ کے لوٹ کے چلے جاتے تھے اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا الحمدللہ ہم نے اتنا شعور ان کو دے دیا ہے کہ اب ان کو سوال پوچھنے کا طریقہ ہے حکومت سے یہ پوچھ سکتے ہیں ان کا حق ہے ان کا رائٹ ہے بالکل یہ الگ بات ہے کہ حکومت کی پوزیٹیو چیزیں ان کو نظر ہی نہیں آتی نیگٹیو چیزیں یہ عوام کے سامنے لے کے اکثر گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں اور یہ تنقید کرتے رہتے ہیں کہ حکومت نے سرسے میں کیا گیا ہے حالانکہ انہیں یہ نظر نہیں آئے گا کہ پانچ ہزار عرب کا کرزہ یہ حکومت دے چکی ہے ان کا لیا ہوا کرزہ جنہوں نے اس ملک کے اوپر چڑھایا تھا اس حکومت نے دیا ہے یہ بات ان کو نظر نہیں آئی دو اتنے بڑے ڈیم جو ہیں اس کا فتح کر دیا گیا اس ملک کے اندر اس بات میں ان کو خبر نظر نہیں آتی حکومت کی کارکردگی نظر نہیں آتی ان کو دو اتنے بڑے ہسپتالوں کا فتح کیا گیا ہے یونیورسٹیز بن رہی ہیں ملک کے اندر وینٹی لیٹرز بن رہے ہیں تاریخ میں پہلی مرتبہ اور ہم پاہر بھی چاہ کر ان وینٹی لیٹرز کو بیچ رہے ہیں ایک سو باسٹھ ارب روکے کا جو تقسیم کیا گیا ہے غریبوں کے ویچ میں وہ ان کو نظر نہیں آ رہا ان کا کردگی ان کے حساب سے یہ نہیں ہے حکومت کی کرنٹ اکاؤنٹ دیپیسٹ اگر آپ دیکھیں تو ڈھائی پرسنٹ سے لے کے بیس پرسنٹ تک اوپر چلا گیا ہے ان کے حساب سے وہ اریکن صاحب ہی کردگی نہیں ہے تنقید برائے تنقید صحافی جو آج کل یہ پروفیشنل سو کول جو ہوتا ہے نا صحافی ان کا پیشہ بنا ہوا ہے تنقید نہیں کریں گے تو ان کی گاڑی چلے ہی نہیں اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ نیگٹیو چیزوں کو ہی لوگوں کے سامنے رکھا جائے مایوسی ہی ملائی جائے حالانکہ کہنے کے لیے بہت کچھ ایسا پوزیٹیو ہے جو اس وقت ملک کے اندر ہو رہا ہے اگر کہا جائے تو اس سے عوام کی حوصلہ بھی ہوگی اور انشاءاللہ ملک بہتری کی طرف بھی جائے گا اچھا لیے باتیں آپ کی درست ہیں بلکہ میں اس میں ایڈ کر دوں کہ 7.5% جو ہے سٹاک ایکسچینج بڑی 26% آئی ٹی انڈیسٹری میں اضافہ ہوا ہے ریمیٹنسز میں 51% اضافہ ہوا ہے جاپان پہ آپ ایکسپورٹ گئی ہیں آپ کو کوئیت اس حالات میں جب نوکریاں نہیں ہیں آپ کو وہاں سے نوکریوں کی بھی ڈاکٹرز اور نرسز کو آفر آ رہی ہے وہ بات بلکل بجا ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پٹرول آٹا چینی تینوں پر جب نوٹس لیا گیا تو مافیا نے وہ تینے چیزیں غائب کر دی اب خان صاحب نے کنسٹرکشن انڈسٹری کا انہوں نے بڑا زبردست پیکیج اناؤنس کیا لیکن سمنٹ شاٹ ہو گیا تو اب ایسے میں یہ کون کنٹرول کرے گا اس مافیا کو دیکھیں زر جی مافیا عمران خان نے تنینہ بنایا مافیا تو جو لوگ پہلے یہاں ملک پر بیٹھے ہوئے تھے انہی کے بنائے ہوئے لوگ ہیں انہی کا یہ سسٹم ہے جو انہوں نے کریئٹ کیا ہے سب کے ساتھ وہ بات وہ یہ کہ ہاتھ ملا کے چلنے والے لوگ تھے چوروں کے ساتھ بھی وہ ایک تھے مافیا کا یہ ہے کہ ابھی عمران خان صاحب اگر تاجروں کو کہتے ہیں کہ پچاس ہزار بیٹھے ہوئے تو جتنے ہاتھ ہی تاجر بیٹھے ہوئے پورا ملک جام کر دیتے ہیں بند کر دیتے ہیں حالانکہ اس میں کیا نوکسان ہے ان کو بھائی جان چور بیٹھے ہوئے ہیں نا مسئلہ یہ ہے نا کہ چور ہیں انہوں نے چوری کرنے ان کی چوری پکڑی جائے کی اس لیے وہ احتجاج کرنے لگتے ہیں اب پیٹرول کی بات آتی اور خان صاحب عوام کو سستہ پیٹرول دینا چاہتے ہیں جبکہ پیٹرول مالکان پیٹرول دیلے سے انکار کر دیتے ہیں تو یہ سسٹم خان صاحب نے نہیں بنایا یہ سسٹم ان سے پہلے جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے برسہ حکومتیں کی ہیں اس ملک کے اندر ان کو صدیباب کرنا چاہیے تھا ایسے مافیاز کے خلاف میں جو کہ انہوں نے نہیں کیا اب انشاءاللہ تعالی عمران خان کے حکومت تحریک انصاف بہت جلد ایسا نظام کرے گی کہ جس میں اس مافیا کے خلاف بہت اہم اقدامات کیے جائیں گے جس سے انشاءاللہ نیکس ٹائم کوئی بھی حکومت بلیک میل نہیں ہوگی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جسٹس فائز عیسہ صاحبہ کی جو میسس وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ابھی پیش ہوئی ایف بی آر میں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی اس کیس میں انہوں نے ایک تو سوال پوچھا کہ منی ٹریل کیا ہوتا ہے علاقہ ان کو پاس سٹیٹمنٹس بارا موجود تھی اب یہاں پر انہوں نے ایک اور کوسٹن جو پرائم منیسٹر کے بارے میں منی ٹریل کے بارے میں انہوں نے کر دیا حالانکہ میرے خیال میں پرائم منیسٹر چیز کو کلیر کر لیکن پرائم منیسٹر کیوں کیوں پرائم منیسٹر کو بار بار ٹارگٹ کرتی ہیں دیکھیں جی عمران خان صاحب سے منی ٹریل کا انہوں نے جو دہا تک سوال کیا تو جی بلکل بہت دفعہ منی ٹریل ہوا ہے عمران خان صاحب سے تو ان کے وہ فلیٹ تک کی رسیدیں اور دیس بیس سال پرانی رسیدیں بھی مانگی گئی ہیں انہوں نے وہ رسیدیں دی ہیں یہاں تک کہ جو پیسے ان کی وائف نے ان کو کسی وقت نگر دیئے تو وہ یہاں تک سوال ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے وہ پیسے واپس کب کیے اور کیسے واپس کیے وہاں انگلینڈ سے ان کو ثبوت دیئے گئے ان کی ایکس وائف کی طرف سے اور انہوں نے اپنے آپ کو کلیر کیا جو آدمی سچا ہے وہ سچا ہے جو سیدھا آدمی ہے وہ سیدھا ہے ان کے اوپر منی ٹائل اور اس طرح کی ساری چیزیں ہوئی ہیں عمران خان صاحب بھی اس ملک کے وزیراعظم اگر ہیں تو قانون کے اندر ہی ہیں ان کا بھی ہونا چاہیے میرا بھی ہونا چاہیے آپ کا بھی ہونا چاہیے تو کوئی جسٹس ہے اگر تو اس کا بھی ہونا چاہیے میرے خیال میں یہ سب کے لیے یکسانسی بات ہے اچھا علی یہ بتائے کہ ابھی ایک طرف تو عمران خان صاحب کی سادگی دیکھتے ہیں ابھی انہوں نے ریسلی سیملی میں بھی بتایا کہ کس طرح انہوں نے کم سے کم خرچوں میں دنیا کا سفر کیا اور پوری دنیا تک پیغام پوچھایا میاں بیوی اور ملازمین کی تنخواہ اپنی جیب سے دینے چائے نہ پلانی بہت ساری اسی باتیں ہیں کپڑے تاکن کے لیکن دوسری طرف بیوروکریسی کے کنہلوں میں گھر اور گورنر آس ایکڑوں میں تو ان کو خان صاحب کیوں نہیں کام کر سکتے سر جی دیکھیں ابھی خان صاحب کو اتنا عرصہ ہوا نہیں ہے کہ اس نظام کو پوری طرح سے اتنا بدل تھی یہ نظام وہاں سے خراب ہوا ہے جن کے پاس پہلے اختیارات تھے اور باب اختیارات جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے حکومتوں کے اندر انہوں نے اپنی مرضی کے لوگوں کو مراہد دینی شروع کی جب یہ وہاں سے معاملہ خراب ہوا ہے خان صاحب انشاءاللہ اس کو ٹھیک کر دیں گے اب اگر آپ دیکھیں تو یہ وی آئی پی قسم کے بھیکاری جب جاتے تھے باہر کے ملکوں میں بڑی بڑی مہنگی رولیس کی گھڑیاں پہن کر کے بھیک مانگنے کے لیے کہ ہمارا ملک نہیں چل رہا ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ہم بھوک سے مر جائیں گے ہمیں کچھ پیسے دے دو وہاں سے یہ پیسے لینے جاتے تھے اور خود کا اگر آپ ان کا حال دیکھیں تو یہ حال تا کہ جب تک وہاں بیٹھے رہتے تھے ان کا جہاز تک بند نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے نا ان کی اولادیں اور خاندانوں کے خاندان ان کے ساتھ جاتے تھے پروفیشنل طریقے سے پیسے مانگنے کے لیے اور وہاں سے پیسے لے کے آ کے غریب کی نام پر کہ ہم ملک چلائیں گے خود کے اور اپنی مردی کے لوگوں کے جو بیروکریسی میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کی مراہات کے لیے بڑے بڑے بیس بیس چالیس چالیس کنال میں ان کو بینگلو بنا کر کے دیتے تھے میرے خیال میں یہ انتہائی گندہ گھٹیا گناونا مزا کرتے تھے یہ لوگ اس قوم کے ساتھ کہ ایک طرف تو ملک کا غریب رہ رہا ہے جھوپنیوں کے اندر اور دوسری طرف ملک کی ایلیٹ کلاس یا بڑے بڑے عودوں پر بیٹھے ہوئے لوگ اتنے بڑے بڑے گھروں کے اندر رہے اور چار چار خاند سمائے اور پتہ نہیں کتنے کتنے ان کے ساتھ نوکر چھا کر تو یہ تو ایک کومن سنس کی بات ہے بھائی جن انسان کو خود کو سمجھنا چاہیے اور ہم عمران خان سمید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ اپنی حکومت میں بہت جلد اس نظام کی کم سے تبدیلی کی جائے گی اچھا علی پی آئے یہ ہے کہ پائلٹس کی ابھی ریسنٹی آپ نے دیکھا ابھی عمران خان صاحب پہ الزام لگتا ہے کہ انہوں نے پی آئے کو بند کروایا کیا خان صاحب نے پی آئے کو بند کروایا ہے بھائی جن پی آئے کو عمران خان نے بند نہیں کروایا ہے وہ جیلی جن کے پاس قابلیت نہیں تھی ان پائلٹس کو بند کروایا ہے انہوں نے بلکل ٹھیک کا ہے وہ بات ہوئی ہے کہ کسی اور ملک میں اگر وہ پکڑے جاتے ہیں وہاں پہ ککڑ بنے ہوتے پوری قوم کی بیزتی ہوتی ٹھیک ہے بدنام ہو رہے ہوتے ہم لوگ جیسے وہ کرکٹر کچھ ہمارے پکڑے گئے تھے وہاں پہ تو بہت اچھا کیا ہے عمران خان صاحب نے میرے خیال میں ان کو کڑی سزائیں ہونی چاہیے ادارے کے اندر بیٹھے ہوئے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے یہ کام کیا وہ سب اس میں ذمہ دار ہیں انشاءاللہ ٹیلنٹ ایسے ہی اوپر آئے گا اور ملک کی بہتری ہوگی جب کراپٹ اور چور لوگوں کو پکڑا جائے گا اس میں عمران خان نے پی آئیے کو بند نہیں کیا پی آئیے کے اندر بیٹھے ہوئے چور لوگوں کو بند کیا یہ اس میں جو لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان کا میرے خیال میں وہ خود زیادہ قصوروار ہیں کہ جس وقت ان کے پاس حکومت تھی یا اختیارات تھا تو ایسے لوگ آئے کیسے تھے پی آئیے کے اندر ایک آدمی بھئی چوروں کو پکڑ رہا ہے پھر بھی آپ اس کو غلط کہہ رہے ہو یہ تو ایک بہت ہی منافقانہ سی ذہنیت ان لوگ ہوگی اچھا علیہ آپ کے قریب ایک بڑا علمناک واقعہ ہوا ہے اس کی ایک تو تھوڑی سی تفصیل بتائیں اور دوسرا باپ کی اپنی حکومت ہے تو اس پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں کیا انصاف ہو رہے ہیں سر جی دیکھیں جس علاقے سے میرا تعلق ہے یہیں پہ یہ افسناک واقعہ ہوا ہے میں اس کی بھرپور مزمت کرتا ہوں میں اس فیملی کے گھر گیا تھا میں تھانے گیا انسپیکٹر صاحب کے ساتھ اس کی مکمل بات چیت کی ہم نے تیس منٹ کے اندر اندر الحمدللہ ہماری پولیس نے اس ملزم کو بریفتار کیا تھا اور آج ایک پروگرام بھی ہو رہا ہے ٹی وی چینل وغیرہ والوں کو بھی بھاں پہ میں نے بھلایا ہوا ہے تو بہت جلد اس چیز کا انصاف ہو گا انشاءاللہ وطالعہ سٹڈی میں ہے ملزم ان کی بچی کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد تمام معاملہ سامنے آئے گا تب ہی اس معاملے کو ضرورت پڑی تو لوگوں کے سامنے بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ وطالعہ ہمیں پوری امید ہے لیکن یہاں پر حکومت سے گزارش بھی ہے کہ برائے مہربانی اس طرح کا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ جب آپ کسی ایک مجرم کو جو ایسے گناہ کے اندر ملوث ہے ایسی سزا دیں کہ آئندہ کسی شیطان کسی خبیص انسان کے ذہن میں اگر ایسا وسوسہ خیال بھی آتا ہے تو اس کی روح کام جائے علی اعتصاب اور انصاف یہ وہ نعرہ تو جو عمران خان لگا کر حکومت میں آئے آپ نے بھی ان کا بہت سپورٹ کی بہت سرے لوگوں نے ووٹ دیا آج لوگ جب انصاف اور اعتصاب کے نام پر پکڑے جاتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد باہر آ کر مو چڑھا رہے ہوتے ہیں اسی حکومت کا تو کیا اس نظام کے ہوتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب حقیقی تبدیلی لے آئیں گے یا اسے صدارتی نظام کی طرف جانا چاہیے دیکھیں سر میں تو پہلے دن سے صدارتی نظام کو سپورٹ کر رہا ہوں میں اس وقت ہی اس چیز کو میں نے گرائی سے سمجھ لیا تھا جب حمزہ شباز کو نائب نے پکڑا آدھی رات کو عدالت کھول کر کے چھٹی والے دن اس کو زمانہ دے دی گئی اور ملک کا سپریم لیڈر فرائم نیسٹر آف دو کنٹری ٹویٹ کر کے لکھتا ہے کہ آپ سے پہلے قوموں پر عذاب اس وجہ سے آیا کہ انصاف کا دورہ میار تھا یعنی کہ سپریم پاور آف دو کنٹری اتنا بے باس ہے کچھ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اگر حکومت ثبوتوں گواہوں کی بنیاد پر کسی ملزم کو پکڑ کے اندر ڈالے تو جاج اپنی مردی سے اس کو چھوڑ سکتا ہے ٹھیک ہے اس ملک کے اندر یہ نظام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے جب آپ اختیارات کو اس سمبلی میں بیٹھیں وہ چار سو لوگوں کے بیچ میں بانٹ دیں گے تو ہر بندہ اپنی مردی کا قانون لے کیا نہ چاہے گا وہاں پر ٹھیک ہے نا اس نظام کے اندر بلکل خرابی اور بہت بڑی خرابی ہے کہ ہمیشہ یہ آپس میں الجے ہی رہیں میرے خیال میں صدارتی نظام کو میں اس لیے سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک دیانتدار اور اماندار انسان کو اگر آپ نے ملک کے لیے چن لیا تو اس کے بعد آپ کے ملک کے فیصلے تمام ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کیے جائیں گے جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے علی زہی کی باتیں سنی ہیں پچھلے ہفتے میں ارشاد بٹی تھے انہوں نے اس طرح باتیں کی تھی اور آج علی زہی نے بھی بڑی کھل کر باتیں کی ہیں آپ ان دونوں کو کمپیر کریں اپنی فیڈبیک سے پلیز ضرور آگاہ کریں کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگوں کی کیا رائے ہیں کہ کیا علی زہی کی جو باتیں ہیں ان میں وزن موجود ہے کیا واقعی صدارتی نظام ہی تمام مسائل کا حل ہے اور کیا عمران خان صدارتی نظام کے ذریعے ہی حقیقی تبدیلی لاسکیں گے پروڈیسر چمیل حسین کے ساتھ ٹیم سیوی کازمی کو اگلے پروڈام تک لے اجاز دیں اللہ حافظ